اللہ الرحمن الرحیم خاتین وزرات میں ہوں اختر باس اور آپ سب کو میرا اسلام پہنچے ہماری بچیاں گاؤں کی ہوں شہروں کی ہوں بہت اچھے گھروں کی ہوں میڈیوکر ہوں یا لور میڈیوکر ہوں کچھ چیزوں میں ان کے اندر جو کومنیلیٹیز ہیں وہ پائی جاتی ہے لائک یہ ساری ہی ایکسپیکٹیشن بنانے میں شیئر ہوتی ہیں بلکہ شیئر نہیں ہوتی ہیں تاکہ جو درست ادو ہے اس کے مطابق انہیں سب سے بڑی جو توقع ہوتی ہے وہ وی وی آئی پی پروٹوکول ہم سارے ہی حکومت کو اور سیاستدانوں کو اور فوج والوں کو اور باقیوں کو برا بلا کہتے ہیں یہ کوٹ کے جو ججز ہیں کہ سب پروٹوکول بہت زیادہ لیتے ہیں they love to have a lot of پروٹوکول ان کا مند کرتا ہے کہ پیچھے گاڑیاں چلیں آگے ریڈ کارپٹ پچھے ہوں اور جب ان کو ہار پہنے آجائیں تو ان مومنٹس کو مجسم کر دیا جاتے ہیں کہ ابھی یہ چاہتی ہیں اب ان کا پروٹوکول جس گھر میں ہے وہاں ایک دو نندے ہوتی ہیں ایک آساس ہوتی ہے ایک آسوسرا ہوتا ہے اب یہ سارے وہ لوگ ہیں جو عمر میں اکثر سے بڑے ہوتے ہیں تو یہ تو خود پروٹوکول کے بھوکے ہوتے ہیں یہ تو لائسلی ہوتے ہیں کہ آئے اور آکے ہماری خدمت کریں تو عام طرح پر یہاں پہلا پھڑا پر جاتا ہے اور شادی کے دوسری تیسے دن پر جاتا ہے کہ آپ کی توکو ہوتی ہے ریڈ کارپٹ استقبال تاریفیں ہر سوٹ کی ہر میک اپ کی بالوں کی وہ جو لٹیں چھوڑی وہاں شادی کے اگلے دن لیٹ کیوں اٹھی اپنے میاں کو کھانا کیوں نہیں دیا اور آپ اگر نون پریکٹیکل ہو تو یہ پھڑا لنبا ہو جائے گا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں جو سوچتی ہیں کہ ان کی نندے یا ساسیں کبھی ان کو تانہ نہ دیں کیوں نہ دیں ان کی تو ٹریننگ یہ ہے کہ اگلے کو دبا کے رکھنا ہے تو تانہ دینا ہے وہ تانہ آپ کی ماں کی کسی کمزوری کا ہو سکتا ہے لین دن میں کمی کمزوری کا ہو سکتا ہے بھائی کی کسی کمزوری کا ہو سکتا ہے ماضی کا کوئی واقعہ آپ کے کسی بہن بھائی نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کا تانہ بھی دے سکتے ہیں اب ایسے میں آپ کو بہت غصہ آئے گا تیسرا جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ پہلی پریگننسی کے بعد عام طور پر ساسیں یا سوسرال والے یہ بخیلک ہیں بہت ریر لڑکے ہیں جو کہتے ہیں کہ میرا بچہ آرہا تو میں خود رکھوں گا اور ہم اسے کریں گے جہاں جوائٹ فیملی ہے وہاں ساس کھانا نہیں پروپر دے گی باقی خیال نہیں کرتے تو پھر مائیں لے جاتی ہیں یہ مائیں اس لیے نہیں لے کے جاتی کہ بچی کو کھانا نہیں مل رہا کم مائیں اس لیے لے کے جاتی ہیں کہ اپنی بچی کو وہ زندہ سلامت دیکھنا چاہتی ہیں انہیں پتا کہ یہ جس طور پر مس ہینڈل ہو رہی ہے مس ٹریٹ ہو رہی ہے یہ تو غریب ڈپریشن سے مر جائے گی اچھا دو دو تین تین برس کے بعد بچے ہونے کے بعد بھی لڑکیوں کا جو ایکسپیکٹیشن کا لیول ہے غبارہ یہ نیچے نہیں آتا تو اے پیاری لڑکیوں اے اچھی لڑکیوں جب بیان جائے کرو جب بی بی بن جائے کرو جب مام بن جائے کرو تو پھر تھوڑے نارمل ہو جائے کرو پھر عزت کے لیے جاب ہوتی بندہ وہاں سے عزت لے لیتا ہے عزت کے لیے آپ کی وہاں دوستیں ہیں ان پر خرچ کرو وہاں عزت آپ لے سکتے ہو لیکن اپنے ماں باپ کے یہاں بھی کچھ آپ عزت لے سکتے ہو اگر ان کو یہ پتا ہو کہ یہ ڈٹی ہوئی ہے یہ وہاں بڑے سکون سے اور بڑے ایجسٹ ہوئی ہوئی ہے تو عزت ہوگی اجڑنے والی ہے تو عزت نہیں ہوگی جتنی بچیاں سال سال چھے چھے ماں سے اپنے گھروں پر آکے بیٹھی ہیں پرگنسی ہوئی واپس نہیں گئی لینے نہیں آئے فون نہیں کیا توفہ دینے نہیں آئے ساس دیکھنے نہیں آئی میاں دیکھنے نہیں آیا جیٹ دیکھنے نہیں آئی جتھانی دیکھنے نہیں آئی تو اب آپ نے وہ کام کیا جو غریب گربیاں جو غربت کے مارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں یہ ان میں ہوتا ہے مسئلہ اب آپ سال گزر جائے چھے ماں گزر جائے وہاں سے کہیں تو غصہ آپ پر تھا جو اب آپ کو نہ وہ لینے آ رہے ہیں نہ بیٹے کو بھیج رہے ہیں کہ آپ کو لے جائے تو ایسے میں چونکہ سوالوں کی اتنی زیادہ یہ تعداد ہے تو میں نے سوچا میں آپ کو کچھ ایسے ٹپس دوں جو جن بچیوں نے مانے ان کے گھر بس گئے بچ گئے پہلا ساس سے نن سے اس گھر میں جس سے بھی لڑائی ہوئی ہو جتنی مرجے لڑائی ہو اپنے میاں سے نہیں بگاڑ لیں تو جب آپ پرگنسی پر اپنے گھر آئے ہو تو میاں چھپ چھپ کے آپ سے ملنے آتا رہے اور جب آئے سار آنکھوں پہ بٹھائیے اس سے نہیں کہنا کہ تمہاری ماں نہیں آئی تمہارا باپ نہیں آیا تمہارا بھائی نہیں آیا نہیں آتا تو نہ آئے جو آپ کا سرکاس آئی ہے اس سے نہیں بگاڑنا چونکہ وہ جو کٹ آؤٹ ہوتا ہے نا اس میں بجلی کا وہ آپ کا وہی ہے وہ فیوز ہو گیا تو بجلی گئی نمبر وان نمبر دو اپنے گھر میں جو رہنے کا مزہ ہے بہت ہوا تو مہینہ وہ بھی پرگنسی کے بعد سوا مہینہ نہ آیا اب آپ کو اگر کے لینے آ جائیں تو بسم اللہ ورنہ پھر اپنے بھائی کے ساتھ اببہ کے ساتھ میاں کو بتا کے وہاں پہنچ جائیے اور جا کے پچھلی باتوں کو یاد نہیں کرنا نہ دھورانا آپ نے وہاں بسنا ہے اجڑنا ہے تو اجڑنے کی سٹیٹیجی اور ہے جتنی بچیاں زیادہ عرصہ اپنے گھر رہتی رہیں گی یہ چھ ماہ سے سال سال سے لمبا ہوتا جائے گا تو وہاں اب آپ کا گیپ محسوس ہی ہونا بند ہو جائے گا پہلے اس گھر میں آپ کی کمی محسوس نہیں ہوگی پھر آپ کے میاں کو آپ کی جاد آپ کا بدن آپ کی روح آپ کی باتیں وہ بھی بھول جائیں گے اچھا بچہ تو ابھی اس نے چکھا ہی نہیں ہے اس پھلکہ تو اس نے دیکھا ہی نہیں ہے ناس کا رنگ دیکھا ناس کو چھوا ناس سے محبت ہوئی اور بچوں سے محبت اپنے آپ نہیں ہوتی بچوں سے محبت ہوتی ہیں ان کی ماں کی وجہ سے یہ میری ریڈنگ ہے ماں عزیز ہے ماں سے محبت ہے تو بچہ بھی آپ کو عزیز تر ہوگا بہت غیر ہوتے ہیں کہ ان کا ماں بری لگتی ہے پر پھر بھی کہتے ہیں ہمارا خون ہے یہ خاص کچھ برادریوں میں ہوتا ہے کہ انہیں ہوتا ہے بچہ ہم لے کے رکھ لیں تم جہاں سے جاؤ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں سو یہ غلطی مت کیجئے جو آپ کو بھی پٹیاں پڑھاتی ہیں چاہے وہ آپ کے قریبی عزیزوں سے لیاں ہوں بعد میں سب آپ کو برا والا کہتی ہیں تو نے کچھ کیا تھا تو نے یہ بنا کے نہیں رکھی اور تو نے یہ کسی کا دل نہیں جیتا اور تمہارا وہاں کوئی ایک ووٹ بھی نہیں ہے تمہیں تو کوئی ملنے بھی نہیں آیا تمہیں تو کوئی مبارک با دینے بھی نہیں آیا اتنا بڑا تم نے ان کو تحفہ دیا تو اب سارے تانوں کا رخ سسرال کی طرف جانے کی بجائے آپ کی طرف ہو جاتا ہے اور اسی گھر میں جو آپ کا اپنا گھر ہوتا ہے آپ پھر رونے اور راتوں کو نیر بھانے کے علاوہ آپ بچے کو دودھ پلا رہے ہوتے ہیں ساتھ رو رہے ہوتے ہیں آپ سونے کو لیٹتے ہو اور آپ کے آنسو آپ کا تکیہ گیلہ کر رہے ہو تو وہ دکھ اتنا زیادہ ہوتا ہے تنہا ہونے کا اگنور ہونے کا جو جن لوگوں کی وجہ سے آپ نے اتنا بڑا سٹیپ اٹھایا تھا صرف باپ پیچھے امتر پر نہیں ہٹتے ماں میں پیچھے ہٹ جاتی ہے وہ بھی کہتی ہے کہ تمہیں اپنی گھر میں ہونا چاہیے کہیں کہیں کچھ ایسی ظالم خواتین ہوتی ہیں جو اجارنے پہ جنہوں نے کہتے ہیں ادھار کھائے بیٹھی ہوتی ہیں کہ اس کو اجار دے اجارنا ہے تو ان کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا لیکن ان ساری بچیوں سے جو غریب خاندانوں سے ہوں متوسط سے ہوں یا عریب امیر خاندانوں سے ہو میری گزارش تجھے ہے کہ میرے بچے جب نکاح کر لیا جب شادی کر لی اس کے بچے کو جنم بھی دے دیا تو پھر آپ کی جو جگہ ہے اس گھر میں ہے میاں کے ساتھ اس جگہ ہے جہاں بچوں کا دھاتکہ ہوگا اس جگہ پہ ہے جہاں بچوں نے پروان چڑھنا ہے اگر تو آپ نے دل میں رشتے کو توڑ دیا ہے پھر جڑے گا نہیں تو پہلے اپنے دل کو سنبھالیے اس کو خالی مت ہونے دیجئے جس کا دل خالی ہوگا اپنی نیاں سے ظاہرہ بات بھی نہیں ہوگی شکر بھی نہیں دیکھے گی لمس بھی نہیں ہوگا بہت سارے میں نے ایسے لڑکے دیکھے ہیں پیکٹیکلی جن کے گھر بچ گئے ہیں کہ اگر ان دونوں نے اپنی محبت کو تازہ رکھا تو سو ماں باپ ناراض ہو یا کسی اور شہر میں جوب کرتا ہو وہ ٹیلی فون سے بھی رابطہ کرے گا ویکنڈ میں بیچ میں درمیان میں آئے گا آکے رات بھی گزار جائے گا تو آپ کا رشتہ ترو تازہ رہتا ہے اور اگر آپ نے نادانی سے اس کے آنے پہ پھر وہاں کے سلسلے چھیڑ دیئے تو یہ آپ کے لیے ایک کھائی بنتی ہے اور آپ جانتے ہو کھائی میں سے پھر جب تک یا تو ٹریکٹر لانا پڑے وہ کھینچے آپ کو یا پہلی کاپٹر لانا پڑے اس تک آپ نکل نہیں سکتے اپنے اس پورے جو الزاموں اور صدگوں اور ٹانوں مینوں کے بوجھ ہوتے یہ بورے کے بورے بھرے ہوئے ہوتے تو پیاری لڑکیوں زندگی میں اگر اللہ نے آپ کو پیارا بنایا ہے خوبصور بنایا ہے دانا بنایا ہے تو پھر ان کانوں کو دو ہے نا ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا ہے اور یہ والی جو ہے اس کو پکڑ کے رکھا تاکہ آپ کے مو سے نکلی ہی بات آپ کے آگے نہ آئے اور یوں آپ کو روٹ کے اپنے گھر میں آکے بیٹھنا اکثر درکیاں یہ کہتی ہیں جی انہوں نے میری ماں کو برا کہا میرے باپ کو برا کہا میری بہن کو برا کہا سو دفعہ کہلیں ان کے کہنے سے یہ برے نہیں ہو جاتے یہ تو اچھے ہیں ان کا تحفظ کرنا بھی آپ پر واجب نہیں ہے اس وجہ سے اپنا گھر برباد نہیں کرنا اختراباز کو دیجئے اجازت